بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ پرامن اتجاج نموس صحابہ اور عظمت قرآن اور نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دینے کے لیے اپنی آواز کو حکمران بالا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے یہ جو پچھلہ ہفتہ گزرا ہے اس ہفتے کے اندر یہ تینوں بدبختی والے کام ان لوگوں نے کیے در اس بات کا ہے کہ جس طرح فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور علالعلان صحابہ والے بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر حملے کیا جا رہے ہیں اور قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو ماد اللہ سویڈن میں نظر آتش کیا جا رہا ہے یہ اتنے گھنونے کام ہیں کہ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے ہم آج اپنی آواز حکمران بالا تک پر امن انداز میں پہنچا رہے ہیں کہ وہ اپنے سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر ان لوگوں کو پابندے سلاسل کریں اور ان کو قرار واقع سزا دیں جو صحابہ کی توہین علال اعلان سڑکوں پہ کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے باہر ممالک میں قرآن مجید فرقان حمید کی بحرمتی کی اپنے سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ان کی سزا کو بھی یقینی بنایا جائے اور فرانسیسی صدر جس نے برملا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مضمت نہیں کریں گے کہ جو گستا خانہ خاکے بنا رہے ہیں افسوس اس بات کہے کہ دنیا میں دو عرب مسلمان ہیں اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموس پہ حرف آتا ہے تو دو عرب مسلمانوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں ایک طرف ہٹلر نے جب یہودیوں کو مارا آج بھی وہ دن جب آتا ہے یا اس دن کے بارے میں کوئی بندہ کسی ٹی وی پہ بیٹھ کر یا شوشل میڈیا پر آواز بلند کرے تو دنیا کا قانون حرکت میں آتا ہے کہ یہودیوں کی دل عزاری ہوئی ہے لہذا تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے سزا دی جاتی ہے مٹھی بھر یہودی اور وہ جہنمی کتے ان کی دل عزاری کا تو اتنا انہیں درد ہے اور دوسری طرف دو عرب مسلمان ان کی دل عزاری پر انہیں ذرہ پر بھی حیاء نہیں آئی وہ تو بدبختی کر ہی رہے ہیں اس ملک پاکستان جس کو کل میں توحید کی بنیاد پر بنایا گیا آج اس ملک پاکستان کے صدر اس کے وزیر حالہ اس کے وزیر آزم اور باقی جو حکمران آج کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے کہ تم نے بائیس کروڑ عوام پر حکومت کی اور ان کے نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی اور تم نے اپنے حق ادانی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموس پر تم نے پہرانی دیا آج دنیا کی یہ چند باتیں اور کچھ اپنے ذاتی اختلافات پر وہ جو سیخ پا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں آج انہیں نظر نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں اور ان کی عزت پر حملہ اللہ کی دشمنی کو مول لینا ہے اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں پر لانت کی ہے اور انہیں ذلت کے عذاب کی خبر دی ہے آج وقت ہے غلامی مصطفیٰ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرو اور اپنے سفارتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے یہ قانون بنواو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر کسی بھی لحاظ سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا ہمارا یہ پیغام ہے اور آخر میں یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں محافظ نموس صدیق اکبر و صدیق اکبرہ کنزل علماء مفقر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشف آصف جلالی زیدہ شرفوہو جنہیں اقاعدہ علیہ السنت کا دفاع کرنے کی پاداش میں جیل میں بند کیا گیا ہے اور ان کی حمایت میں جس آواز نے پوری دنیا کے جنجوڑا وہ مجاہدہ علیہ السنت قاری زوار بہادر صاحب کی آواز ہے آج ان کو بھی پابندے سراسل کیا گیا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان دونوں شخصیات کو فوری طور پر بائزت رہا کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے